دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کو میاری وقت بنایا جائے گا انٹیریو کی پارلیمنٹ میں بل پیش کر دیا گیا ٹرنٹو کی شہری انتظامیہ کا موسم سرما میں بے گر افراد کو بس پر فرہم کرنے کا منصوبہ ماہرین نے منصوبے کو ناکافی قرار دے دیا انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری سوبے کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں تیز سے اور بلند ہوتی جا رہی ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری محلق وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چتر ہزار پانچ سو انسٹھ ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ باسٹھ ہزار نو سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں دس لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو انتر ہو گئیں امریکی ریاست میشیگن کی گورنر کے اغوا کا منصوبہ ناکام تیرہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا طالبان کی جانب سے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم ترجمان طالبان کہتے ہیں فیصلہ دوہا معاہدے پر عمل درامت کی جانب مضبط قدم ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈین صوبے انٹیریو کے ایک ایم پی پی نے بل پیش کیا ہے جس میں لازمی طور پر ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کو میاری وقت بنایا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو کے ایک ایم پی پی نے بل پیش کیا جس میں لازمی طور پر ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کو میاری وقت بنایا جائے گا جس سے سال میں دو بار گھڑیوں کو ایک گھنٹہ پیچھے کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے ایم پی پی جیرمی روبرٹس نے بل ٹو ون فور پیش کیا ٹائم ترمیمی ایکٹ جس کی وجہ سے موسم بہار اور اس موسم خضا میں پیچھے گھڑیوں کو آگے بڑھانے کی دو سالہ روایت ختم ہو جائے گی روبرٹس نے اپنے خط میں کہا اس لفظ کے مختلف مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ دو سالہ سالانہ تبدیلی سنگین منفی اثرات پیدا کر سکتی ہے جیسے ذہنی دباؤں میں اضافہ دل کا دورہ پڑنا فالج اور محلق تصادم کی زیادہ تعداد ایم پی پی نے کہا کہ اس بل سے شام کے آقات میں دن میں روشنی کے اضافے کے ساتھ سارفین کو فروغ دینے میں مدد ملے گی روبرٹس نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ انٹیریو کے شہری اس فرسودہ عمل سے بیمار ہیں جو ہماری صحت کے لیے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرونٹو کی شہری انتظامیہ اس موسم سرما میں بے گھر افراد کے لیے پانچ سو ساٹھ اضافی بستر فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے یہ جگہیں کافی نہیں ہوں گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو کی شہری انتظامیہ اس موسم سرما میں بے گھر افراد کے لیے پانچ سو ساٹھ اضافی بستر فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ کرونا وائرس کے وبائی صورتحال کے سبب شہر بھر میں کیمپس میں رہنے والے لوگوں کو بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے یہ جگہیں کافی نہیں ہوں گی شہری حکومت کا کہنا ہے کہ اس سال پہلے سے زیادہ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی خدمات پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسے خدمات فراہم کر سکیں جس کو قبول کرنے میں وہ راحت بخش ہوں ٹرونٹو کی پناہ گاہ معاونت اور رہائشی انتظامیہ کی جنرل مانیجر نے کہا کہ شہر کا خیال ہے کہ اس میں ایسے افراد کے لیے کافی بستر ہوں گے جو سردی کے مہینوں میں اندر کیمپس میں آنا چاہتے ہیں نئی جگہوں میں دو سو چالیس ہوٹل کے کمرے ہوں گے اور اس میں پناہ گاہوں میں دو سو بیس جگہیں بھی دستیاب ہوں گی جب اسی تعداد میں لوگ نئے مکانوں میں منتقل ہوں گے ان بستروں میں سے سو ایک مرکز میں ہوں گے جس میں پلاسٹک کی رکاوٹوں کے ساتھ اس وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے شہر کے موسم سرما کے منصوبے کا ایک حصہ ہے جو اس ہفتے کے شروع میں بتایا گیا ہے انٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز نے متنبع کیا ہے کہ انٹیریو میں کرونا کے نئے کیسوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے نوویل کرونا وائرس کمزور آبادیوں میں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز نے متنبع کیا ہے کہ انٹیریو میں کرونا کے نئے کیسوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ناویل کرونا وائرس کمزور آبادیوں میں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے خطرے کی گھنٹیاں تیز سے بلند ہوتی جا رہی ہیں انہوں نے کہا ایک دوسری لہر کے دوران کیسز کی شرح اوسطن دو اشاریہ ایک فیصد تک ہے لیکن ٹرونٹو پیل ریجن اور آٹوہ میں اس کی شرح تین فیصد کے قریب ہیں ان ہارٹ سپورٹ کے علاوہ ہالٹن یارک ڈرہم اور سمکوئے کے علاقوں میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں ایک نیوز کانفرنس میں سوبہ سہت کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیویٹ ویلیمز نے صحافیوں کو بتایا کہ کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور کیسز میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں کو پبلک ہیل کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ رہنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں اضافے کے ساتھ ہی نئے اقدامات کیے جائیں گے جس کی حکومت سے درخواست کی ہے اور معاملہ کابینہ میں زیر غور ہے تینکس گیونگ ویکنڈ کے قریب آنی کے ساتھ ویلیمز نے آنٹیریو کو سہتے آمہ کے عہدداروں کے مشوروں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت پر توجہ دی ان کا کہنا تھا کہ شہری اجتماع سے گریز کریں جسمانی دوری اور ماسک پہننا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی وبا سے وابستہ اوسط عمر کم تر ہوتی جا رہی ہے لیکن ناول کرونا وائرس کمزور آبادیوں میں ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہا ہے کینیڈا کی مسلح افواج میں بھی کرونا کے کیسز سامنے آگئے ایک عسکری ترجمان کے مطابق کینیڈین مسلح افواج میں کرونا وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پچھتر ہزار پانس سو انسٹھ ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانس سو ستابن ہیں کینیڈا کی مسلح افواج میں بھی کرونا کی کیسز سامنے آگئے ایک اسکری ترجمان کے مطابق کینیڈین مسلح افواج میں کرونا وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ترجمان کے مطابق اب تک دو سو بیس اہلکاروں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے جن کا لانگ ٹرم کیئر ہوم میں علاج کیا جا رہا ہے ترجمان کے مطابق فیلحال مارچ سے اب تک کے عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں تاہم اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی جاری کی جائیں گی کیوب ایک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 82,992 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,915 تک پہنچ چکی ہے اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 56,742 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,992 ہیں البرٹا میں 9718 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 283 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 1066 افراد میں کرونا وائرس کی تذیب ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 245 ہے بھارت میں کرونا وائرس سے 1,651 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریدوں کی تعداد 69,651 ہو گئی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 63,92,906 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 10,64,679 ہو گئیں کرونا وائرس کی کیسز کے اعتبار سے 10 سر فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,17,750 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 78,34,289 ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے 1,651 حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 79,651 ہو گئی کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل 30 نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس 1,49,34 زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 50,39,549 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد 22,257 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 12,72,238 ہو چکی ہے فیرس میں 10 نمبر پر موجود ساؤت افریقہ میں کرونا وائرس کی وابا سے مجموعی امواد 17,408 ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 6,86,891 ریپورٹ ہوئے ہیں فیرس میں سعودی عرب 18 نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 4,972 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,38,132 تک جا پہنچی ہے امریکی ادارے ایف بی آئی نے ریاست میشیگن کی گورنر کے اغوا کی سازش کو ناکام بنا دیا حکام کا کہنا ہے کہ اغوا کا مقصد انتخابات سے قبل خانہ جنگی شروع کرانا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ثبوتاز کرنے کی سازش بینقاب ہو گئی ریاست میشیگن کی گورنر کے اغوا کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے تیرہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا حکام کا کہنا ہے ملزمان گورنر کو 3 نومبر کے انتخابات سے قبل اغوا کر کے ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے امریکی ادارے ایف بی آئی نے ریاست میشیگن کی گورنر گریچین ویٹمر کے اغوا کی سازش ناکام بنا دی حکام کا کہنا ہے اغوا کا مقصد انتخابات سے قبل خانہ جنگی شروع کرانا تھا اہلکاروں کی کوششوں سے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا منصوبہ بینقاب ہوا ملزمان کا منصوبہ صرف اغوا نہیں بلکہ بم دھماکے کرنا اور اہم امارتوں پر قبضہ بھی شامل تھا ملزمان نے کیپیٹل بیلڈنگ پر حملے کی ٹریننگ بھی کی میشیگن کی ڈیموکریٹک گورنر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرام سفید فارم نسل پرستی کو ہوا دے رہے ہیں انتہا پسند گروپ ٹرام کے الفاظ کو ایکشن کے طور پر دیکھتے ہیں ایف بی آئی کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس سازش کا علم ہوا حکام کے مطابق ملزمان کا تعلق مقامی سفید فارم انتہا پسند ملیشیا گروپ سے ہے صدر ٹرام نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا گورنر نے میرا شکریہ عدہ کرنے کے بجائے مجھے ہی سفید فارم نسل پرست کہہ دیا طالبان نے اغوانستان سے امریکی فوج کے انخلاص متعلق صدر ڈونلڈ ٹرام کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طالبان نے اغوانستان سے امریکی فوج کے انخلاص متعلق صدر ڈونلڈ ٹرام کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے ترجمان طالبان محمد نئین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دوہاں محایدے پر عمل درامت کی جانے مصفت قدم ہے قبل ازی امریکی ڈونلڈ ٹرام نے کرسمس تک اغوانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلاص کی خواہش کا اضحاق کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ کرسمس تک اغوانستان میں بہادر امریکی مرد و خواتین کی تعداد بہت تھوڑی رہ جانی ہیں اغوان طالبان سے تیہ کیے گئے محایدے میں امریکہ نے دوہزار اکیس کے وز تک تمام فوجی اغوانستان سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا تیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Subscribe Tag TV YouTube channel And press the notification button